اسلام علیکم ویورس ڈاکٹر کاسن راج پر حاضر ہیں میں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے لیکچرر ایکنومکس کے ایریٹن ٹیسٹ میں کوالیفہ کر لیا ہے اور ہائیسٹ نمبرز لیے ہیں سب سے پہلے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ کتنے میل اینڈ فی میل جو ہے وہ انٹریو کے لیے کال ہوں گے کیونکہ مقابلہ سخت ہے لیکچرر ان ایکنومکس اس مرتبہ پوسٹیں ماضی کے مقابلے میں بہت کم آئی ہیں اور اس وجہ سے مقابلے کی جو صورت آلے وہ کچھ ٹف ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میل اور فی میل کا انٹریو میں ریشو کیا ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آداد و شمار کے حساب سے معاملات کو اس میں آپ دیکھیں کہ جو سیڈز ہیں ایکنومکس کی اس میں میل میں دس ہیں اور اس کے اگیسٹ جو امیدوار ہیں ان کی ادادا چھ ہزار ایک سو باون اور اسی طریقے سے جو فی میل کی پوسٹیں ہیں وہ اٹھارہ جنرل کٹیگری میں ہیں ایک جو ہے وہ ڈیسیبل میں ہیں ایک ہے اقلیتوں میں تو اس حساب سے اگر دیکھیں بیس پوسٹوں کے اگینسٹ تقریباً چھ ہزار پانچ ہزار ننانوے کینڈیڈیٹس ہیں جن جو انرول ہیں اس میں اور اس حساب سے اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو تیس سیٹوں کے لیے گیارہ ہزار دو سو اکاون کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا تھا اور ریٹن ٹیسٹ میں لگ بھگر آپ دیکھیں تو دو چار سو کا کوئی فرق ضرور آ سکتا لیکن کوئی زیادہ اس میں لمبا چوڑا فرق نہیں ہو سکتا اچھا اب اگر دیکھیں جو سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزیمنیشن ریگولیشن ہے اس حساب سے چونکہ یہ سیٹس کی تعداد دس سے زیادہ ہے یا دس سے تو اس پہ ریشو تری پوائٹ فائیو کا لگے گا تو میل میں جو انٹریو کے لیے کال ہو سکتے ہیں وہ امیدوار جن کی اسکور جن کا اسکور جو ہے ہائیسٹ ہے اور وہ پینتیس سے ایک دو نمبر زیادہ ہو سکتے ہیں چالیس بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کوئی پچاس یا سو نہیں ہو سکتے جو ان کا طریقے کار ہے اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ فیمیل کی جو بیس پوسٹ ہیں ان پر تری پوائٹ فائیو کے حساب سے یہ جنرل میں آپ دیکھیں تو اٹھارہ کے حساب سے یہ تری سٹی آ سکتی ہیں اور جب آپ اسپیشل سیٹس کو دیکھیں جس میں ایک سیٹ ہے فیمیل میں اقلیتوں کے لیے اور ایک ڈسیبل پہ اس پہ بھی پانچ پانچ جو ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں تو اس حساب سے اگر مقابلہ دیکھا جائے تو کوئی سو سے زائد امیدوار نہیں آ سکتے اس میں جو لیکچرر ان اکنومکس کے انٹریو کے لیے تو آپ مقابلے والی جو پوزیشنیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ انتہائی ٹف مقابلہ ہے اور امیدوار چونکہ بہت زیادہ تھے اس مرتبہ اور امیدوار زیادہ ہونے کی وجہ سے مقابلہ بھی سخت تو آئے لیکن پرابلم یہاں آتی ہے کہ جو ہمارے پاس جن بچوں نے یا بچیوں نے ریگولر بڑیادوں پر کیا وہ مقابلے میں کچھ زائد نمبر لے لیتے ہیں جو پرائیویٹ بچے ہوتے ہیں ان کے حساب سے لیکن محنت وہ بھی کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف ریگولر والے ہی پاس ہو لیکن جو لوگ محنت کریں گے اور یہ ایک ٹرکی سسٹم میں آپ اس کو حل کرنے کے لیے جو ٹرکس چاہیے ہیں بہت سارے بچے اس کو سمجھ پاتے ہیں اور پرائیویٹ والے بھی کولیف کر سکتے ہیں بلکہ ہائیسٹ نمبر سے کولیف کر سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ یہ جو سو کے لگ بگ امیدوار جائیں گے ان میں سے زیاری باتیں کل تیس لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے اس سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ پوسٹوں کی تعداد کے حساب سے ہو سکتا ہے کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وائیوہ یا جو انٹریو ہوتا اس میں کوالیفائیڈ یا ریکوائیڈ نمبر اف کوالیفائیڈ اسٹوڈن نہیں مل پاتا یا ایک کینڈیٹس نہیں مل پاتا تو وہ سیٹس لیفٹ آور کر لیتے ہیں چھوڑ لیتے ہیں پھر آگے ری ایڈورٹائز ہوتے ہیں لیکن یہ بہت کم ان چیزوں میں کم چانسز ہی ہوتا زیادہ تر نمبر پوری ہو جاتے ہیں تو میں نے دوسری جو ویڈیوز بنائی دوسرے سبجیکس کے لیے تو کامن جو چیزیں ہیں وہ ہے کہ آپ کو انٹریو کے لیے کس طریقے سے جانا ہے نمبر ون آپ کو جب بھی جس دن بھی آپ کو انٹریو کے لیے کال آئے تو کم از کم آپ کے ہاتھ میں اس دن کا جو کرنٹ نیوز پر ہو وہ ہونا چاہیے صرف ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے لیکن انٹریو کے تک پہنچنے کے لیے اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں وہ بھلے انگریزی کا ڈان ہو یا ارتو میں جنگ ہو یا جو سندھی اخبار پڑھنے والے ان کے لیے کعوش یا کوئی دوسرا اخبار ہو لیکن ان کی آپ کو کم از کم جو ہیڈ لائنز ہیں میٹرو پولٹن پیج پہ کیا خبریں چھپی ہیں انٹرنیشنل بہت بڑے واقعات کیا ہوا ہیں نیشنل واقعات کیا ہوا ہیں اور ہمارے لوکل واقعات کیا ہوا ہیں ان چیزوں کو ضرور مدے نظر رکھیں دوسری بات جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے انٹریو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس ڈسٹرک سے بلانگ کرتے ہیں کم از کم اس ڈسٹرک کی ہسٹری کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے جگرافی کا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کا محلے وقوع کہاں پر ہے اس میں پرومینٹ چیزیں کیا ہیں پرومینٹ پرسنلٹی کون کون سی ہو سکتی ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ مدے نظر نہیں رکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنی سیٹ کو انٹیکٹ کر سکیں چونکہ آپ ریٹن میں کولیفا کر چکے ہیں تو آپ اپنی اس سیٹ کو تب انٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے نام تب کر سکتے ہیں جب آپ اپنی پرفارمنس کو دوسروں سے زیادہ بہتر کر سکے اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی فلا نے سفراش لگا لی فلا نے پیسے دے دیئے وہ ہو سکتا یہ چیزیں اپنی جگہ پر ضرور ہوں ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس چیزوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن زیادہ تر جو امیدوار ہیں وہ صرف اس مخمہ سے میں پڑھ کر بھی اپنی جو تیاریے وہ نہیں کر پاتے ہیں جس وجہ سے وہ تیوری کامیاب ہو جاتی ہے یا وہ لوگ جو اس قسم کی باتیں باہر پھیلاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور صرف اور صرف آپ نیگٹیو جو چیز ہے وہ مائنڈ میں رکھنے کی وجہ سے اپنی جو سیڑ تھی وہ گواں چکے ہوتے ہیں لہٰذا آپ نیگٹیو چیزوں کو مد نظر نہیں رکھیں صرف اور صرف اپنے ذہن میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو مد نظر رکھیں ایکنومکس کے حوالے سے آپ جتنی تیاری کر سکتے ہیں جس دن جا رہے ہو تو کم از کم جو ڈان اخبار کا کامرس کا پیج ہے ایکنومکس کا پیج ہے اس کو ضرور پڑھا کریں اور کرنٹ جو واقعات آپ کے شعبے میں ہوئے ہیں اس کو مد نظر ضرور رکھیں اپنی شخصیت اور پرسنلٹی کو کسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں نہیں لائیں اور یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے اس انٹریو کو یا وائیوہ کو اپنے ذہن یا دماغ پر بٹھا دیں اور آپ نرس ہو جائیں اس میں آپ کو نر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ قابل ہیں آپ اس قابل تھے کہ آپ کو ریٹن میں کولیفائی کر کے اس منزل تک پہنچ چکے ہیں تو لہٰذا اپنی قابلیت کو ثابت کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو سب سے امپارڈنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو بات کرنی آنی چاہیے زیادہ تر آپ کو جب آپ سے پروفائل پوچھا جائے گا تب آپ کوشش کریں کہ اپنا پروفائل انگریزی میں بتائیں کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ کیناڈا امریکا یا جو یوکے والی انگریزی بولیں جو آپ کو انگریزی جس طریقے سے آ رہی ہے آپ اس حساب سے بولیں اس میں کوئی نہ شرمانے والی باتیں نہ اس میں کوئی گھبرانے والی باتیں آپ جس طریقے سے نارمل زندگی میں ہوتے ہیں اس ہی حساب سے آپ نارمل رہیے گا آپ کے بات سے یہ لگے کہ یہ سترہ گریڈ کی نوکری کے لیے ہے یہ لیکچرر کا ایشو نہیں یہ سترہ گریڈ کی گزیٹ پوسٹ ہے اس کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ اس کے لیے ڈیزر کریں آپ کے کپڑے پہننے ہیں آپ کے جو شوز پہنے ہوئے ہیں اس سے بھی لگے کہ آپ سترہ گریڈ کے افسر کے لیے میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی ویڈیوز میں کہا ہے کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ اپنی نیچر سے ہٹ کے آپ کی اپنی روایت سے ہٹ کے آپ اپنی جو روزانہ کی روٹین ہے اس سے ہٹ کر کوئی لباس پہنے اب روٹین میں جو لباس پہنتے ہیں وہی اس سے آپ کو ایزی لی آپ اس میں ایزی فیل کر سکتے ہیں اسی لباس کو پہن کے جائیے گا جس میں آپ نارمل ہی رہتے ہیں اور آپ نارمل زندگی کی طور پر اس انٹریو کو لے لیکن کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ تین جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے ممبران ہو سکتے ہیں ایک سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوگا تو آپ کو تمام لوگوں کو فیس کرنا ہے جس میں آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ دسترس ہونی چاہیے آپ کو کرنٹ افیر پہ دسترس ہونی چاہیے آپ کو جنرل نالج پہ دسترس ہونی چاہیے آپ کو انگریزی پہ دسترس ہونی چاہیے اور سب سے اہم بات جو آپ کو پانچ یا چار منٹ کا ڈیمو دینا ہے وہاں پہ لیکچر دینا ہے جو پبلک سروس کمیشن کے ممبران کے سامنے وہ بہت زیادہ امپارڈن نے اس کی باقاعدہ طور پر ریکارڈنگ ہوگی جو جسٹس سلافدین صاحب کا فیصلہ آیا ہوا ہے تو لہٰذا آپ یہ چار پانچ چھے چیزیں جس کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر آپ تیاری کریں گے تو انشاء اللہ العظیم آپ ضرور کامیاب ہوں گے انشاء اللہ العظیم ہمارا یہ ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے آگے بھی چلتا رہے گا انشاء اللہ ہم بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور سبجیکٹ میں جو امیدوار ہیں ان کو تیاری کے حوالے سے یا ان کی جو انٹریو کتنے لوگ آ سکتے ہیں جو باقی مانندہ سبجیکٹ میں ہم ضرور رکھیں گے قاسم راشفر کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ